موسیقی 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 فولو کرنا چاہتے ہیں جاں تک آپ جائے فولو تو کٹو لگے آپ ہیں کھانا کھانا ہے پہن ہیں فولو کر کے لئے آپ کو ایک شو جو آپ لوگ کل کل گزر رہا ہے آپ کا شو کل ہمارا انشاءاللہ کھانا ہمارا ہرا ہے ہمارے تو ساڑھے دس بج آرہا ہے ویارے بج آرہ مجھے ڈیارہ پانچ پہ ڈیارہ پانچ پہ کاشی جعفری صاحب ڈیریکٹر اور کاشی جعفری صاحب کے بارے میں میں کہنا چاہتا ہوں امریکہ میں ہے جیمز کیمرہ آن اور ہمارے یہاں ہے جیمز کیمرہ آف کاشی بھائی ہمارے بڑے پیارے ہمارے نفیس اللہ ان کو سہت دے زندگی دے بہت اچھے کریٹیف اور ماشاءاللہ یہ شو انہوں نے ہم دونوں کے رکمنٹ کیا لے کے ان کی احمد ہے اور دوسری بات تو کہاں کے کروا رہے ہیں کہاں کے کریٹیف ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے اللہ ان کو سہت دے اور ہمارے پیارے بھائی ہیں بہت مہنتی آتمی ہیں دل والے دولنیاں لے جائیں گے دل والے دولنیاں لے جائیں گے میں ہونا کچھ کچھ ہوتا یہ ساری فلمیں ماشاءاللہ انہوں نے دیکھی ہیں اور آپ یقین کریں میں تو کام بہت دیکھا ہوا ہے اور وہی زین ان کے دماغ میں فلمی زین ہے اگلی فلم میں آپ ہیرو تو نہیں آرہے ہیں ان کی سید نور صاحب نے انہوں نے پانچ فلمیں دی ہیں کہ واپسی میرے سرکن پر دیتے ہوئے جانا دیکھ کے دیتے ہوئے جانا نہیں نہیں کاشی بھائی سار پارا پیار ہے ہمارا انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نے شو کرنا ہے آپ دونوں نے تو ہم نے کہا چلیں اچھا مجھے پیارے شو کس بارے میں ہماری بارے میں ہماری بارے میں ہمارا شو کس بارے میں ہو سکتا ہے نسرہ داریس کا شو دوڑی ہے کہ جو انفرمیٹیف شو ہو نہیں بہت مزے کا شو ہے آج کے سٹریس فل لائف میں لوگ ایسا کانٹنٹ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جہاں پر ہسی آسکے جہاں پر مزہ آسکے جہاں وہ اپنے آپ کو کنیکٹ کرسکے ان دونوں کی کومیڈی میں سب سے اچھی بات یہ کہ آپ کنیکٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو اور دونوں کے مسئلہ بات اچھی ہے ہاں بہت اور یہ تو آج بتائیں گے کہ ماشاءاللہ سے کتنے سال سے ساتھ ہیں آپ دونوں ہم لوگ کتنے سال سے ساتھ ہیں اچھا داری ناک بھنے آئے ہیں جی جناب ان کا پروگرام آ رہا ہے بہت زبردست لائٹ موڈ اور جس طرح آپ کو آج کے محاول میں دل چاہتا ہے کہ ایک بھئی کوئی ایسی ونڈو ہو ایک تازہ ہوا کا جھوکہ ہو مزہ آئے سو وہ پروگرام کل یہ دیکھ سکتے ہیں دن رات کل رات میں کل رات یارہ وچ کے پانچ منٹ جس آفتر دا ہیڈلائن جی جناب کتنا تمیزدار نام رکھا کاشیف جاپنی لیکن ہے یہ پروگرام ہم دونوں جس شو کے ہوسٹ ہوں اور اس کا شو کا نام ہو جی جناب اچھا ایک بات بتائیں بیسے ہی آپ لوگوں کو جتنے بھی سو سال ساتھ ہونے والے ہیں ماشا اللہ یہ جو سو سال میں تو لڑائیاں بہت ہوئی ہوں گی اور لوگ ہمیں اور مدیہ بھی یہی بات کر رہے تھے کہ ماشا اللہ نظر نہ لگے لیکن آپ دونوں کی جوڑی اللہ اسی طرح سلامت رکھے اور اس میں برکت پیدا کرے اور اس میں پیدا کرے اور اس میں اور کیا گنجا ہی برکت کا دول ہے جب دوستی پکی ہونا جب دوستی پکی ہو تو نارازگیاں کچھ ہونے چاہیے ہاں یہ تو ہے تو ہماری دوستی پکی ہے اور اس کی پکی اس کی وجہ ہے کہ جب کام ختم ہوتا ہی اپنے گر میں اپنے گر ہمیں بھی واBT لگوں کا ملتا ہی نہیں اس میں غلی نہیں لگاتے کہ نہیں جب دوستی لگتا ہے تو ایسی بات ہے نہیں سال آخری لڑائی ویٹ اس میں کیا کاتا ہے انہوں نے کیا کیا تا طرح ہا آپ کے آخر راستے میں سے آپ لوگ واپس آ راستے ہیں آخری لڑائی ویٹے بس ای آخری آپ نہیں لڑوں گا آخری آپ نہیں لڑوں گا شک کر دے واپس آرے تھے شو کر دے اس سے پڈا ہوا کہ بس گاڑی وہ درائیور پچھو رہا ہے یوں سلو رہا ہے اس نے کہا بابا آپ ہی تر کرو ہیں ایسا تھا کہ وہ بریک مانے کا کہا کہا نیچے تو رو دونو ہاں اتنہا لڑے تھا ہم لوگ اس کے لئے کہا کہ آج آخری لڑا ہی اپنی لڑوں گا ابھی یہ لڑے ہیں بیسی میں اس دن پتہ ہوئے کسور میرا ہے کہ میں نہیں تو آپ لوگ کرتے کیا ہے جیسے لڑ کے پھر کیا مطلب تھوڑی دیر نہیں کوئی تھوڑی دیر نہیں مدیہ بیٹھئے مدیہ کو جب آپ لوگوں نے پہلی دفعہ دیکھا ابھی بھی پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں ایسا کہ بیسی دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ ایسے لگا ہے کہ صرف آنکھیں جھپکی تھی ہم نے بیسی آنکھ مدیہ مدیہ محبت کرتی ہے مدیہ اپنے آپ سے محبت کرتی ہے گوڈ گفٹڈ ہے شیس کیاریگ آپ نے اپنا خود خیال بہت رکھتی ہے بہت اپنا خیال رکھتی ہے میں ہمCongrats بہت سوڑا سوڑا سمنٹ کھاتی ہے بنیہ پکی viu مہین میراں مطلب ہے میں ہماری بھڑا بڑا م случی وڑا بڈا بڈاگری م quٹینٹھ میں تم لوگ کے ساتھ کرتی تھیں م prowڈہ نیکی�ہ giant مل stakes یہ نیچرل تو государہ کھا لیا اوڑی وہ dryتے ہم لگا لی روپیہ نہیں ایک دو بھی دی3 کی انjection پہ ایلے میںanı دفعہ بدیا دا مراحلی بھی یک نہیں ممنونے ہے جی ویچھے دود پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتے اور چاہی پینے سے رشتے تعلق محبت اور پیار مضبوط ہوتے ہیں تو انہا آپ نے کتنے مضبوط کی ہے میرے تو مضبوط ہو گئے کافی چائے پی ہاں کافی چائے پی پلائے بھی میرے خالو کہتے تھے کافیاں بھی بہت پیئے کافیاں تو بہت وہ تو ہم نشور کہ خالو کہتے تھے جب بھی کسی کے گھر جاؤ تو الائچی والی چائے مک پیو کیونکہ اکسر لڑکی ہیں جو الائچی مو سے چھپا کر چھپا کر چھپا کر یا میرے کہم الائچی کی بنتی ہے نشک میں یہ باناتا ہے قسم سے موسا سے چھپا کرتا ہے وہ کہتے تھے ieben tođ تیر میں دم بھی کرتے ہیں ہاں اسے کچھ تھی کیونکہ کے ت compressed اور کو collapsesہدم جاں ہیں ہاں ہوتے ہلا کہتے ہیں کچھ جس potی ہوتے ہیں تو میں دو کرpowers کھوڈی نرہم پھلا مرگ چشموں سے ریلیٹی بھی کچھ بات rencontر جیشنی کا بتاو نا پہلا شو جو ہم نے کیا تھا ہاں پلیز آپ بتائیں پہلا شو مجھے مدیا نے کرایا تھا کونفیدنس دے کے کچھ نہیں ہوگا میں بولوں گی تم نے ہاں ہاں کرنا ہے سف کونفیدنس دیا تھا ایسے یہ بار بیٹی آہ صحیح کہہ ہے مجھے ایاد ہے تو مجھے کہہ رہی ہے مدیا کامیڈی سیل تھا میں دانش نواس مدیا رامے کا نام تاں گندے بچے تو مدیا اس وقت ہوسٹ کر رہی تھے ہوسٹ ڈھونڈ رہے تھے تو مدیا اسفر ریمان اور مدیا تھے اے آر بائی کا ہاں میں اے آر بائی کہہ رہی تھا ہاں تو اس میں مدیا نے کہا تھا بس میں سموال رہی تھا تمہیں صرف ہاں 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 وہ جاں میں کوئی بولنا ہو تو پھر میں تمہاری بات کو خود آ کر بڑھا دوں گی میرا پہلا شو میں نے کہا کچھ ایسی بات نہ نکل جائے لائیو شو اور پھر آدھت ہو کہ پھر ایسی بات نکلتی رہتی ہے ایسی باتوں پہ ہی پھر شو بننے لگا ایسی باتوں پہ ہی پھر شو بننے لگا ایسی باتوں پہ ہی انہوں نے کہا ایسی باتیں کرو تو شو ہوگا اچھا یہ بتائیں برکت کی باتوں سے ہم بڑے محضوظ ہوتے ہیں آپ بھی ہوتے ہوں گے مگر آپ تو لڑی جاتے ہیں تو فیملی آپ کی بچے وغیرہ خوش ہوتے ہیں ان کی باتوں پہ میرا بیٹا بڑا تپتا تھا اس سے شروع میں جب یہ میں سے اکثر یادہ تھا چھوڑنے سے گاڑی میں مجھے دروپ کرنا ہے تو اس کو اس سے خوش سے میں دیکھتا تھا کیوں؟ اور اس کو ٹی وی پہ دیکھتا بس کہ بہے زادہ اس کے تھار رہتا ہوں تو اس ویے سے تپتا تھا بہو زادہ لیکن ماشاءاللہ بچے بڑے ہو گئے ہیں بے گم کی علاوہ دونوں آپ نے تپنے والے لوگ گیدری نہیں کیے میں نے بات پتے کہ ہم لوگ اب ہمارے ہاں سچوشن ایسی ہو گئے نہیں وہ شادی کی بات کر رہی ہیں میں بات گماں دوں گا نہیں گماں ہوں مانے رہے آپ بتائیں شادی کا بتائیں آپ آپ نے اتنی ساری میری آدھی زندگی میری بہن تکیے کے ساتھ گزر گئی میں اپنا چیک جو ہے نا چینل کا چیک تکیے کو لاکر دیتا ہوں کہ لے آرہا تکیے کی لفاف میں میں ڈال دے میرا یہ تکیہ اور میں تکیہ کیش کر رہا تھا میری جو زمانی کی جو ایک ویڈیو آپ کی لیک ہوئی تھی نا جس میں کیا لیک ہوئی تھی مسلم لیک ہوئی جس میں آپ نے بتایا تھا کہ کس طرح کی لڑکی سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں یا کر سکتے ہیں میں نے بتایا تھا ہم چار لوگوں میں لیک ہوئی تھی ابھی تھوڑی در پہ اچھا اچھا ہاں بولے کون کیا بولا تھا کیا بولا تھا مجھے بھول گیا میں یاد نہیں ہے نہیں چھوڑ دیں بولا تھا ہاں کچھ ہے ان کو کچھ ذہن میں تو اب آپ کال کریں اور ان سے پوچھیں کی کسی لڑکی سے شادی کانی ہے یا کیا تھا اس ویڈیو میں تو بیٹا سکتے ہیں میں تو اتنا ہی فورس کر سکتی ہوں کیوں نہیں کرتا میں کیا پوچھوں میں تو اسے بارہ سال سے پوچھ رہی ہوں میں پتہ نہیں کتنا سال سے پوچھ رہی ہوں ہمیں پوچھتے ہی چوڑتے ہیں ہمیں ہمارا زندگی انجوئی کرتے ہیں اپنا بتاؤ یار بتاؤ شو دیکھ رہی ہوں گی بھابی آپ کی بیگم اس میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لڑائی ہو رہی ہو بیچ میں جوک مار دو اور بھابی ہسنا شروع ہو بہت ہوتا ہے میں نے کہا نہیں ان کو لیکن حسینی آتی ہو کسی جوک پر مییا کی کسی جوک پر غصے کی ٹائم حسینی آتی ان کو پتہ ہم تھنڈے کومیڈی ہیں میری بیوی اور میری بیٹی دونوں کے یا ہم ٹھنڈی کومیڈی کرتے ہیں میری بیوی کے پیر دبانا خدمت ہے یا محبت بیوی اپنی ہے تو خدمت دوسروں کی ہو تو محبت دیکھو یار اس نوٹ پہ نا ہم بریک پہ چلے جاتے ہیں کیونکہ پھر آگے حالات کہیں خراب نہ ہو اور ماشاءاللہ سے جو ہم اور بھی باتیں کریں گے جس میں برکت کی ٹی شرٹ کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چلے گا اور دیکٹر جو ہمارے کاشی بھائی کے بارے اور آپ کی ایک اور پارٹرنر بھی ہے جو آپ کے ساتھ شوز میں ہے وہ کہاں ہیں وہ کہاں میں بھی کہاں ہیں نہیں ان کا میک اپ رہا ہے ماشاءاللہ شیس اونڈرفول لیڈی اور بہت اچھا اور اتنا اچھا کر رہی ہیں ہمارے کار بہت اچھا سکارٹ لیا انہوں نے انہیں کی بہتا شو دیکھیں گے اب ریدہ میک اپ روم میں اگر سن رہی آواز تو واپس آجاو ہم بریک لے لیتے جلدی سے آؤ اور اپنی کرسی سمھالو thank you so much Madhya for being with us بہت بہت شکریہ بہت اچھا لگا all the best to you thank you thank you so ایک بریک اس کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں welcome back اور ہمارے ساتھ جی جی جناب کے برکت اور ازمی موجود ہیں جی جناب جو کہ کل شو آپ دیکھ پائیں گے اس کی پہلی اپیسوڈ رات گیارہ بچ کر پانچ منٹ پہ برکت ازمی کے ساتھ جو تھرڈ کامپننٹ تھا جن کا بار بار ذکر ہو رہا تھا ریدہ اسفہانی ہمارے ساتھ موجود ہیں very registered and recognized name and face جن کو آپ مختلف پروجیکٹس میں دیکھتے رہے ہیں بیچ میں ایک تھوڑا ٹائم ایسا آیا تھا کہ یہ کہیں مصروف ہو گئی تھی اپنی زندگی میں اب واپس آگئی ہیں اور اینکرنگ میں ایکٹنگ میں ہر جگہ آپ ان کو مختلف پروجیکٹس میں دیکھیں گے کیسی ہیں ریدہ بالکل ٹھیک آپ کیسی ہیں میں ٹھیک ٹھاک ہوں اور کیسی ہیں میں نے ایکچولی پوچھا ہے کہ یہ پروگرام کر کے ساتھ کیسی ہیں آپ یہ پروگرام کرنے کے بعد کیسی ہیں ہے نا اس کے بعد کیسی ہیں یہ بتا ہے نہیں بہت مزا آرہا ہے نہیں بہت مزا آرہا ہے دیکھنے بات یہ ہے کہ برکت اور ازمی ان کو ماشاءاللہ انٹرنیشنلی ہر کوئی جانتا ہے اور جتنا ان کا فیم ہے they are brands ماشاءاللہ لیکن جب آپ ان پرسن کس سے ملتے ہیں اور ان کے ساتھ کام کرتے ہیں then you get to know کہ وہ کتنے سپورٹیو ہیں in reality کیونکہ آپ کو بتا ہے نسرت میرا ہوسٹنگ میں ایس سچ کوئی ریجسٹرڈ اور کوئی اوپیشل کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا لیکن جب میں آئی تو میرے ڈیریکٹر کاشف جعفری وہ بہت سپورٹیو ہیں تو انہوں نے بہت سپورٹ کیا اور ان کے بعد سیٹ پہ انہوں نے بہت سپورٹ کیا کانٹینٹ میں ہر چیز میں گائیڈ کرنا کاشف ساب کے باد آپ لوگوں کو سپورٹ کرنا ہی پڑا کاشف بھائی کاشف بھائی انہیں بہت محنت کی مجبوری بھائی کاشف بھائی کاشف بھائی چائی کارینجمنٹ کرنا پیٹیز کا دیکھنا کس نے کھایا کاشف بھائی کی محبتہ ہوں کام کے دھتی ہیں خدا کی سپورٹ کام کے دھتی ہیں اور کام کے دھتی ہیں وہ بلکل اتنے انبولف ہو جاتے ہیں بھائی وہ تو گھر پہ بیٹھے میں نے باقی بھی گھر پہ بیٹھے سنید دیوال کی فلم دیکھ رہتے ہیں سنید دیوال کو ویلنے گولی ماری سویند دلی چھے ہو گیا سنید دلی چھے ہو گیا سنید دلی چلی گئی سنید دلی چلی گئی اس گھومدے چلی گئی اتنے اچھے بالے ماشاء اللہ ان کے بھائی 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 اور آج بہت اچھے لیے کاشی بھائی کی میں بتاؤنا ہر پنچ پر نظر ہے کہ برکت یہ پنچ بول چکا اس کو چینز کر ایک دریکٹر جو میں نے اسا دریکٹر نہیں دیکھا کہ جو پنچ جس کو یاد ہو یاد ہو اس کو یہ دریکٹر کاشی بھائی کو ایک ایک چیز کا پتا ہے کہ کتنی آیا اہاں کہ مہمان کے سامنے چھ پیٹیز رکھیں چار ہو گیا ہیں تین اگر اگر میں ازاگ کر رہے ہیں بھائی بھائی ب easily بھائی 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 بہت ایک ایک بات پر نظر انگی میں نے کیا کہتا reduction میں نے ہالی вход میں سٹیون سپیل بک یہاں ہے کاشف گل برک اچھا ویسے شرٹ بگیرہ پر بھی کومنٹ کرتے ہیں ہر چیز پہ نظر ان کی برکت جوتے چاہتے ہیں کہ شو میں ہر چیز اچھی ہو بال بالوں میں جویں سب دیکھتے ہیں کاشی بھائی کہتے ہیں شو میں ہر چیز اچھی ہو میرے علاوہ ہمارے اچھا جس شو کی اتنی بات اور یہ پہلا کام نہیں ہے ان کا خیل یہ درامے کی انہوں نے بہت 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 درامے کی کاشیب صاحب کو بلا لینا بلا لینا کاشی بھائی آجائیں کاشیب میری محبت یہ شو دیزائن کیا ہمارے شو دیزائن کیا جی جناب کا پروما ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جو آپ لوگوں نے بھی دیکھا کاشیب صاحب نہیں ہوتا یہ سپریز ہے یہ سپریز ہے نا تو اب ہم آپ کو سپریز کرتے ہیں سب مل کے اے پروما دیتے ہیں جی جناب اسلام علیکم ایم یا حوست ردا اسفحانی اینڈ ویلکم تو آور شو جی جنا او میل حوست آپ کی بہت ساری تالیوں میں لیٹس ایپ آن تا سیٹ برکت اینڈ اوزمی بہت شکریہ آپ نے ہمیں بلایا آپ نہیں بلای دی پھر بھی ہم آجاتے ہیں ہم نے آپ کو بھو سنگھ کا موقع دیا اب آپ پہ لازم ہے کہ آپ کی موقع دیا بیدہ جی کیا وجہ ہے شاہدی کیوں نہیں کر رہی ہے یہ لوگ کا سوال ہے آپ کے چاہنے والوں کا سوال ہے پیسہ وہ واحد سابون ہے جو ہر قسم کے داگ ساپ کر دیتا ہے جس رات جلدی سونے کا ارادہ ہو اسی رات نیٹ اچھا جل رہا ہوتا ہے کسی سے محبت ہو گئی ہو کسی کو آپ سے ہو گئی ہو پیچھے تو اس کے واحد سابا فقط ان دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ جو قانون جانتے اور دوسرا وہ جو جو جج کو جانتے اور کامیاب ہمیشہ دوسرے واحد کیا بات ہے بھائی بھائی نائس ماشا اللہ اتنا مللت اچھی لگ رہی تھی میں اس میں اچھا آپ بھی ہیں اس میں اچھی بات آپ گیس بہت اچھی لگ گیس کو انہوں نے چھپا کے رکھا ہے کاشی بھائی کاشی بھائی کا ہر کام اور لگ دیفرین ہے وہ اچھا کام جو مالت ہے وہ کہتے کہ اونیر بھی نہیں لگا اونیر بھی گیس نہیں دکھائیں گے کہر ارسپرائز سپرائز اس کے لیے آپ کو 3D چشمے پہننے پڑھیں گے اب ان کو بھی ملے گا سپرائز جب وہ آکے بہت جانا کاشی بھائی اور اگر اس کے بعد ان کے لیے کیا کیا ہوگا سپرائز ہوگا کاشی بھائی بڑے اہیٹیٹس ہیں اور کاشی بھائی آج خوش پتہ کیوں ہیں فیس بک پر کسی خاتنان کی پکچر کو لائک کیا ہے خوش ہے یہ یہ انہوں نے آپ کو بتایا اور کاشی بھائی کے بڑے بڑے سیدھیل ہیں ماشاءاللہ بڑا کام کے انہوں نے اور بڑی بات ہے کہ یہ شو کر رہے ہیں آپ ہس نہیں تاکہ میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں آپ مجھے کیوں دیتے ہیں شو بھی کرنا کاشی بھائی میری ہی ہے شروع سے دوسرہ آپ نے جوتیں بڑے اچھے پہنے جار قسم خدا کی جوتوں کا مقصد کہتے ہیں اچھے جوتیں پہننے کا اچھے نہیں ہیں یہ موٹے ہیں موٹے ہیں اچھے مطلب کیوں کیا مقصد ہے بس ویسی بہت سارے لوگوں کے لئے 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 مرحبت ہم نے تو آپ سے ہمیشہ سنبھل کے بات کی آپ کو اس طرح کی جیتی پہننے ہی نہیں چاہیے میں تو آپ کو 15 سال سے سنبھلے 15 سال سے بڑی بہن کہہ رہے ہیں اپ کو ہاں ہاں آلہ چھوٹی آپ ہاں تینک یو مرنہ یہاں ہی پروگرام روک دیتی میں پر چلی جاتی اچھا کاشی بھائی بیک تو کاشی بھائی کے بارے میں ریدا کے بارے میں ریدا تو ہے لیمانو میں آپ یہ کرنے کامپلیمنٹ دینا چاہتا ہوں آپ کامپلیمنٹ کرنے اور پھر ریدا کے بارے میں آپ لوگ بتائیں ریدا ماشاءاللہ ریدا پھر آپ نے بھی بتانا ریگو بہت چھو کرنے کاشی بھائی کے لیے پہلے میں کاشی بھائی نے کیونکہ کاشی بھائی نے شو فرس ٹائم کیا لیکن آپ جب شو دیکھیں گے اس کا جو پیٹرین اس کا ٹیمپو دیکھیں گے آپ کو کاشی جہفری کا دماغ نظر آئے گا کیونکہ لگے گا فرس ٹائم ہی گیا اور آپ کہیں گے پہلی بار اور آخری بار کیا کاشی بھائی کا ٹیمپو بڑا فاسٹ ہے اور گیسٹ کے ساتھ تری سے نکل جاتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ شو بھی تری سے نکلے گا بیس تیز مٹکہ شو پانچ انہیں ختم ٹاکڑ کاشی بھائی جو گیسٹ جو گیسٹ کو انہوں نے سمجھایا جو بریفنگ دیتا ہے مومن کیا ہوتا ہے ہم اکثر جو شوز کرتے ہیں جو to be very honest کہ گیسٹ جو ایک دم آتا ہے سیریس یہ سوچ کے آتا ہے کہ میں نے ہسنا نہیں انجوائی نہیں کاشی بھائی گیسٹ کو باقی در پرپیر کرتے ہیں کہ سر یہ کومیڈی شو ہے آپ نے انجوائی کرنا ہے بہتی شوٹوں میں یادہ پر گیسٹ جو ایک بولتا ہے یہ مت پوچھے گا کاشی بھائی نے اتنا گیسٹ کو سمجھا دیا سر اگنم ایزی ہونا ہے تو گیسٹ گھر آپ نے جو پوچھنا ہے پوچھو پہلے گیسٹ کو ساتھ ملوا دیتا ہے ہمیں میٹنگ پہلے ہم کرتے تھے یہی کہ گیسٹ کے سام بیٹھ جاتے تھے ہم نے آج ٹی ویجب شو کیا تھا سانیہ مرزا شویب ملی کے ساتھ جب بات یہ کہ اس شو میں سب ساتھ ہمیں ریدا کی بھی بڑی سپورٹ ہے ریدا کی سپورٹ بہت ہے ہمیں سہارا چاہیے اور دوسری بات ہے ہمیں گلیمر کے ساتھ ساتھ اٹینشن بھی چاہیے اٹینشن کے ساتھ ساتھ ایک آدھر جواب بھی چاہیے کومیڈی بھی سمجھتی ہے اور اس کا حفظہ بھی اچھا اور محفظہ بھی اچھا یہاں کا اچھا مل کے جو نا ایک اچھا اچھا پیکج ہوگیا نہیں ویسے بھی ریدا جو ہے وہ بڑی احترام کرنے والی بے شک بے شک بہت ہے ہمیں ریسپیکٹ کر دیں یہ بڑی بہت ہے شیس گری گوڈ اٹھر ریسپیکٹ کرنے والی ریسپیکٹ کروانے والی ریسپیکٹ آتے ہیں اور ریدا کی ایک خاص بات میں آپ کو بتاؤں مطلب اینکرز آتے ہیں اور ایکٹرز آتے ہیں اور بڑی بڑی دیمانڈ کرتے ہیں چینل میں مجھے یہ کھانا ہے مجھے وہ کھانا ہے یہ بڑی مزی کی چیزیں مانگواتی ہیں بڑی آرلی شان کھانا کھاتی ہیں اور ان کے لئے اتنا کوئی بندہ مخصوص ہوا ہے جو ان کے لئے پاپے لے کے آتا ہے پاپے کھاتی ہیں بھائی اتنا پاپے مانگا ہے وہ پاپے والا اپنا پاپا لے کر آکے گھرے اس سے کھان کھلاو میں نے نیچے پاپا نہیں تھا بہت چائے کے ساتھ پاپا سالان میں ڈبو کے پاپا چار میں ڈبو کے پاپا ابھی کیونکہ بات ہو رہی تھی میرے پچھے ہوں گے میرے پچھے ہوں گے اچھا مجھے غلط ہے بھائی کیوں اتنے پسند ہے پتہ نہیں نسرت مجھے جب بچپن میں نا فیور بہت ہوتا تھا تو میں صرف چائے بابا کھاتی تھی تو ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ چائے بابا یہ لوگوں دیکھ کے آپ کو فیور ہو جاتا تھا آپ کیا چائے بابا کھا گیا جو چیزیں آپ کو فیور میں پسند ہوتی وہ آپ ہمیشہ کھا سکتے کیونکہ آپ دیکھے گا آپ کو فیور میں کافی چیزوں سے ہم تو فیور میں امی کی گالیاں کھاتے تھے کیوں بیمار ہوا کیوں بیمار ہوا وہ ہی کھاتے کیوں بیمار ہوا کیوں بیمار پاکستان میں بیمار ہونے پہ تھپڑا تھا صحیح بات ہے چیگہ وہ جیسے ایک بریک پہ ہمیں جانا ہے لیکن میں نے ایک ویڈیو دیکھتی میں ہمیشہ سب کو بتاتی ہوں وائٹ مومز ورسس براؤن مومز وائٹ موم جو ہے وہ بچہ بالٹی میں فس گیا اس کو ساری دنیا مل کے نکال رہی ہے ہنی ڈاڑ لیں گے وہ بھی ہو جاتا ہے فلاں اسی طرح ایک براؤن موم اس کا بچہ بالٹی میں فس گیا اس نے جب دیکھا بچہ بالٹی میں فسا با ہے اور آواز دے رہا ہے جھاڑو لگا رہی تھی جھاڑو ہی اٹھا کے اس کو اتنی دفعہ مارا لگ رہا ہے نا لگ رہا ہے capability ہے match ہو رہا ہے chemistry match ہو رہی ہے اچھے بار اچھے بار اچھے بار اچھے بار اس کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں اور جائیں گے ہم یہ کہتے ہوئے آئیں گے تو کھنشاہ فید صاحب موجود ہوں گے جی جناب جی جناب ویلکم بیک اور جی جناب میں جو لوگ جو پارٹسپنٹس آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں برکت ازمی ہے ردہ اسفہانی ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آ گیا وہ شاہکار جس کا انتظار تھا یعنی جس کے بارے میں بار بار بات ہو رہی تھی اور جی جناب کے ڈریکٹر کونسپٹ سے لے کر اور باقی ایکزیکیوشن میں بہت سے مراحل سے گزرتے ہیں ان کو گزارتے ہیں کاشف جعفری صاحب موجود ہیں جن کا میڈیا کا ایک بہت پرانا اور بہت وسی وری نکل گیا آپ لوگ کی وجہ سے وسی ایکسپیرینس رہا ہے شوز کے حوالے سے بھی ڈراما پرڈکشن کے حوالے سے بھی کاشف جعفری صاحب کیسے ہیں آپ السلام علیکم والکم السلام بات اللہ کا بہت شکر ہے اور ان لوگ کے ساتھ جب ہوتے ہیں تو ٹھیک نہیں ہوتے ٹھیک نہیں ہوتے ہاں اس کی وجہ ہی ہے اب آگیا ہے وہ کاشف بھائی کیدیوں ہمیں ہمیں شاہد ہے ہمیں شاہد ہم ان کی تاریف کرتے ہیں ہمیں شاہد ہم اہم تاریف کرتے ہیں اور بریک سے پہلے بھی بھی ہم نے تاریف کی دی ان کی ساری کاشی بھائی کا شو کا جو کہہ رہے تھے کاشی بھائی کا شو کا میں بتانا اب ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کاشی بھائی کا شو تو سیدھی شو بہت کی انہوں نے کیا ہے ہم نے کامیڈی شو پہلی داری کامیڈی شو پہلی بار انہوں نے کیا ہے ہاں اصل میں کامیڈی کرنا بہت مشکل کام ہے آسان کام نہیں ہے سارا گیم ہے ٹائمنگ کا اچھا اس شو کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ اسی بھی رکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل ایک تمام چینلز پر شوز کا جوہاں وزہ لگا ہوا ہے پھر ایک سسٹم یہ چل رہا ہے کہ ہم لاہور سائٹ بیز بہت کر رہا ہے شوز میں نا جس کے اندر لیکن اس کے اندر میں نے خاص طور پر بڑی کوشش کی ہے کہ میں تھوڑا سا اس میں اپنی اردو کو ذرا لے کر چلوں کیونکہ کراچی کے جتنے بھی شوز ہوتے ہیں وہ تھوڑا سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور ان کا لکھ الگی نظر آتا ہے تو میں نے اس میں پھر یہ ڈیسائید کیا کہ برکت اس بھی سے یہ شو کروانا چاہیے کیونکہ آلیڈی یہ بہت سارے شوز کر رہے ہیں ماشاءاللہ اور اس کے علاوہ دوسرے مومالک میں بھی جاتے ہیں انڈیا وغیرہ میں بھی کام کر چکے ہیں لیکن میرے ساتھ کام کرنے کے لیے میں نے بہت زیادہ فورج بھی کیا کیونکہ ان لوگوں کے بارے ڈیٹس نہیں تھی ان لوگوں کے بارے بڑے مسائل کے لیکن میکن دوسری باری لیکن اس شو کو سمجھا اور کیونکہ ہم تھوڑا سا ڈیفرنٹ رکھنا چاہ رہے ہیں کیونکہ اتنا ڈپریشن ہے ہمارے معاشر میں ہر آدمی اتنا پریشان ہے اور نیوز چینل کے اوپر ایک کامیٹی شو کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کیونکہ نیوز ہی سب کو ڈپریش کرتی ہے ہاں ظاہر ہے اور جس طرح کے سٹریسفل محول ہے اس میں ایک لائٹر پروگرام ضرور ہونا چاہیے اچھا بیسے جتی دیرہ آپ بول رہے ہیں آپ کا اورہ ایسا ہے برکت مو ہی مو میں کچھ پڑے جا رہے ہیں دم درود کرتے ہیں آپ پہ یہ مجھے لگ رہا ہے نہیں نہیں دم درود تو نہیں لیکن کیفیت میں کوئی تبدیلی تو نہیں ہے اس میں ان دونوں کا کردار بھی بہت اہم ہے بے شک اب یہ کام کی بات ہے یہ آپ کیا چاہتے ہیں آپ لڑوانا چاہتے ہیں نہیں نہیں ملواری کان بہت تیرہتی ہیں کان بہت تیرہتی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ملواری بہت شرونگ ہے یہ ملواری بہت اچھا سنتی ہیں لسنر بکر لیتیوں میں یہ در کوئی بات ہے انتین ساارے کھولے میں یہ کہہ کانی ہے کانی ہے کہ کانی ہے کہ یہ دم درود کر رہا ہے کانی ہے کہ کانی ہے کہ کانی ہے کہ کانی ہے کانی ہے کہ کانی ہے اب پھر ان کے ساتھ کیونکہ ہر لڑکی ان کے ساتھ تکنا بڑا مشکل ہے سب سے بڑا کیونکہ یہ بولنے نہیں دیتے کسی کو بھی ای نی اچھا شو میں بھی بڑا اولاب ہوا ہے بڑا چیزیں کٹا ہے ایڈیٹر نا آوراب کے اپاکہ ہے تو وہ کٹا ہے اپنی آواز میں ریکارڈ گیا اچھا ریدہ کی تو بتا دیں ریدہ کی تو بتائیں پھر میں ان لوگوں سے آپ کے بارے میں پوچھ رہی میں ایسے تو آپ کی بات ہوئی نہیں ریدہ ریدہ ایکٹنگ کرتی تھی اور بیچ میں اپنی مصرفیات کے بنا پر یہ خورا سا آٹا فیلڈ تھی تو ان کو دوبارہ ریکال کیا پھر میں نے ان کو کہا میں نے کہا اس شو کے اندر آپ کو آنا ہے اور آپ کو کو ہوسٹ اس میں لے پر چلنا ہے کیونکہ دیکھیں ہمارا جو ٹیلیویشن میڈیم ہے نا وہ اس طرح کہے کہ آپ میل کے اوپر کوئی بھی شو نہیں کر سکتے کیونکہ فیمل بہت ضروری ہے تو یہ آپ جو ضروری ہیں وہ آپ ہیں ریدہ مجھے یہ بتائیے کہ ہوسٹنگ کسی کے ساتھ کرنا یہ بڑا ایک مشکل ٹاسک ہے بالکل صحیح ہے اگر مجھے بھی کسی کے ساتھ ہوسٹ کرنا پڑے تو بڑی ایک alignment کی ضرورت ہوتی ہے آپ ایک دوسرے کو جانتے ہوں پھر ایک دوسرے کی respect کریں یا ایک دوسرے کو you know time دیں اور ہر کسی کو آنے اور آنا ہے تو وہ تھوڑا سا time لگتا ہے so ان دونوں کے ساتھ اور دونوں وہ لوگ جو کرتے ہی ہوسٹنگ ہیں اور پھر comedy ان کا genre ہے تو وہ آپ کو کوئی سی قسم کا ڈال تھا یا کوئی ایسا بلکل ڈال تھا کس قسم تھا وہ بتانے لگی وہ میں بتا رہی نا بات ہے کہ وہ ویسی ایک مشکل تاسک ہوتا ہے اور پھر نہ کے سامنے اس طرح کے مشہور اور اتنے ریجنڈری اور معروف اس میں پتہ ہے سب سے پہلے تو جی ٹی وی کا بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اس کے بعد کاشف نے مجھے بہت گائیڈ کیا اور اچھا ہم لوگ میک اپ روم میں ڈیلی مطلب جب بھی ہمارا شو ہوتا ہے ہم لوگ 30 منٹس 45 منٹس پہلے بیٹھتے ہیں ہم لوگ آپس میں سارے سیگمنٹس کو چیزوں کو سی آر کرتے ہیں رہرسل کرتے ہیں تو بس کوشش ہے کہ وہ پھر ایک چیز ہو جائے پہلے پاپے کھاتی ہیں پھر آپ لوگ باتیں کرتے ہیں پاپے تو کمپسری دوسری بات دوسری بات ایک اچھی بات یہ ہے کہ ریدا میں عزمی میں یا کاشی بھائی میں کہ برداشت ہے ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں کوئی ایسی بات بھی ہو جاتی تو لے کے چلتے ہیں برداشت نہیں کرتے ہیں جب برداشت ختم ہو جاتی ہے تو تکلیف جو ہے وہ گصہ بن کر باہر نکلتے ہیں آپ کا ویسی میسیج نا اکراس ہو گیا آج تو جو کچھ ہم نے کیا وہ برداشت کے نوٹ پہ ہم کلوز کر رہے ہیں ختم ہو رہا ہے کاشی بھائی کتنی باتیں کاشی بھائی کاشی بھائی بس اب کوئی بات نہیں نیکس اچھا جان کچھ کے لیٹ بلا کے باتیں رہ جائے آپ نے اتنی باتیں کییے کیا سٹیجول نہیں تھا لیکن بیکن کاشی بھائی بھائی کاشی بھائی کو آپ لے کے پورا پرگم کاشی بھائی اس چینل سے واپستہ ہے کاشی بھائی جہاں چینل سٹارڈ ہوا تھا نام لے سکتا ہوں کاشی بھائی چینل کے اروائی کا جب اروائی لانچ ہوا تھا اس زمانے سے کاشی بھائی وہاں پہ اروائی انڈس بھائی ان کے سامنے اگر آپ کو بھی خصوصی طور پر کیونکہ یہ آپ کا پروجیکٹ ہے اور آپ سب کا پروجیکٹ ہے کل گیارہ بچ کے پانچ منٹ رات آپ ضرور دیکھئے گا اور فیڈباک ان تک ضرور پہنچائیے ان کے پیج کو بھی لائک کیجئے جی جناب کے نام سے ان کا پیج ہے تینکیو سو مچ منس اگین اپنا خیال رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے ویکنڈ کے بعد انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے اللہ حافظ